نمزکار اس خاص شو میں آپ کا سفاگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ ستھ بردم برلا گروپ لگاتار خبروں میں ہے گروپ کے شیئر لگاتار دوڑ لگا رہے ہیں کاروبار کا وستار بھی ہو رہا ہے نئے نئے سیگمنٹ میں گروپ اتر رہا ہے اور پرانے کاروبار کو مضبوط کرنے پر تاب اور تھوڑ فیصلے گروپ لے رہا ہے ابھی ابھی وڈفون آئیڈیا نے ایف پیو کے ذریعے اٹھارہ ہزار کونڈروں پر جھٹائے ہیں کچھ دنوں پہلے پینٹ کاروبار میں ایک امپنی اتری پانی پت میں پینٹ پلانٹ کا ادھاٹن کیا گیا سیمنٹ کاروبار میں شمتہ بڑھانے کو لے کر بھی کمپنی کافی گمبیر ہے اور شیئروں کی جو رفتار ہے اس کے چلتے گروپ کا جو مارکٹ کیپ ہے وہ آٹھ لاکھ کرونڈ روپے کے پار نکل گیا ہے تمام ایکسپورٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ برلا گروپ اب ری ریٹرنگ کے لیے بھی تیار ہے کیا ایسا ہو رہا ہے؟ برلا گروپ کے کونسے شیئر ایسے ہیں؟ جو طاقتور یہاں سے اور زیادہ بننے کا دم رکھتے ہیں اور ویلویشنز بھی ہیں سستے ہیں یہی جاننے کے لیے یہ خاص شو لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے برلا کے باہو بلی اور ایک خاص شو میں برلا کے باہو بلی میں آپ کو برلا گروپ کے باہو بلی شیئر بتانے کے لیے ان سے پریشے کرانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دو خاص مہمان ہیم سیکرٹیز کی آسطہ جین ہے اور وردھی انویسمنٹ کے ویویک کارواہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آسطہ جی اور ویویک جی آپ دونوں کا بہت شکریہ سواگہ تھے ایٹی نوہ سو دیش پر اس خاص شو میں ویویک جی سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے آٹھ لاکھ کرون روپے کا مارکٹ کیپ اور جتنی خبریں ہم بلی گروپ میں آج کل دیکھ رہے ہیں ایسا پہلے ہم دیکھتے نہیں تھے ہر کمپنی میں چاہے وہ بڑھ فون آئیڈیا ہو چاہے الٹرہ ٹک ہو چاہے بلی گروپ میں آج کمپنیاں ہو ہر طرف خبریں ہیں آپ یہ بتائیں ویویک جی کیا آپ کو بھی سنس ملنا ہے کہ یہ خبروں کی رفتار تھوڑی زیادہ ہے اور سچ میں ویدین گروپ کئی سارے سٹوکس جو ہیں وہ ری ریٹنگ کے لئے تیار ہو گئے ہیں جو ہرہا ہے وہ دیکھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیوں اچھا لگ رہا ہے اب تک جو کمار مانگلم برلا جی ہے ان کو میڈیا شائی کے روک میں دیکھا جاتا تھا وہ جنرلی کوئی بڑا انٹرویو یا پھر کوئی بڑا سپیچ پریس کانفرنسز کچھ نہیں کرتے تھے وہ اپنا کام کرتے تھے بس اب بہت سرمیں بات بطلاب اٹلیسٹ دیر آئے دورستہ ہے کھوڑا سا ایکٹیو ہو گیا ہوں اور اب بہت ووکل ہو گیا ہوں کہ اپنے گروپ میں کیا کیا کرنے والے ہیں آگے چل کے اور گروپ کا فوکس بھی بیچ میں مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ہم لوگ بھی بھی بیٹیل فنڈ وغیرہ سے ڈیل کرتے ہیں تو اتنا بہت زیادہ فوکس نہیں تھا لیکن اگرسیو نہیں تھے ایسے بولنا چاہیے فوکس تھائی اگرسیو نہیں تھے لیکن اب دھیرے دھیرے یہ لوگ اگرسیو بھی ہو رہے ہیں تو ضرور ایسے ہی اگر چلتا رہا تو مجھے لگ رہا ہے کہ ری ریٹنگ ہوگا اور وہ تو آلڑی سٹاک پریزز میں دیکھ رہا ہے ایسے سے زیادہ تر سٹاکس یا اٹلسٹ سانسلو ڈبل سے زیادہ بھی ہو کے رکھیں آج بجار میں اور یہی ٹرنڈ آگر رہا تو کل بھی دیکھیں بیرلا جی نے واپس بوڑا فون کب یہ اس پیو ہونے کے بعد واپس ایک انٹرویو دیا تھا تو تھوڑا سا میڈیا سایوی ہو رہے ہیں اس کا فائدہ ان کو ہوگا لگ رہا ہے اور جہاڑا تر برلا گروپ کمپنیز ویل مینیزڈ ہے ابھی تو کیا ہے کہ پولیٹکس میں بھی آپ اگر دیکھو تو باقی گروپ کو تو بار بار کھینج کے بیچ میں لیا جاتا ہے لیکن جنرلی برلا گروپ اس سائیڈ میں بھی نہیں ہے تھوڑا سا اب تب نون کانٹرویشیل گروپ ہے دھندے سے دھندہ رکھتا ہے خالی اور میڈیا سایوی ہونے کے کارے ری ریٹنگ جنرل ہوگا ٹھیک ہے تو بیڑا گروپ کو لے کر یہ رائے اب فڑا فٹ ایک کام کرتے ہیں جتنے بھی سٹاکس ہیں ون بائی ون سب ہی پر آپ کے لئے بلکل سٹیک رائے ہم لے کر آئیں گے آسا جی چکے مینشن کیا ویویق جی نے وڈفون آئیڈیا کا اٹھارہ ہزار کنڈ روپے کا ایف پیو بہترین ریسپونس سات گنا کا اور سب سے بڑا ایف پی ہوئی ہے سیکسسفلی اس کو کمپلیٹ کیا آپ کو کیا لگتا ہے بہت سارے ایسے لوگ مان رہے ہیں کہ سال بھر میں یہاں سے یہ شیئر ڈبل ہو جائے گا کیا آپ کو بھی امید ہے وڈفون آئیڈیا کو لے کر آپ کی رائے کیا ہے اور آپ کیا ٹارگٹ سجھائیں گی گوڈ ماننگ ابیشک جی دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے وڈفون آئیڈیا جو ہے سال بھر میں بڑیا ریٹرن دیتا ہوا نظر آئے گا ڈبل کی تو میں بات نہیں کرتی ہوں پر مجھے لگتا ہے سولہ روپے سے لیکے اٹھارہ روپے تک کے ریٹرنز ہمیں اس کاؤنٹر پہ جنریٹ ہوتے ہوئے مل سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم بات کریں ایف پیو کے تو جس طرح کا ایف پیو کو ریسپونس ملا بیسکلی سٹرانگ ہینڈز میں زیادہ یہ مطلب سبسکرائب ہوا تھا اگر آپ نے بھی دیکھو کیو ہے بھی بہت صالد تھی تو وہ ہمیشہ سٹرانگ ہینڈ کے لاتے ہیں بوسری طرح کبنی کی فرنمنٹلز بھی انٹیکٹ ہیں کیونکہ سبسکرائب بیس بہت صالد ہے کبنی کے پاس اور جس طرح سے یہ جو مارکٹ ہے پورا تیلی کمینکیشن یہ صرف تین پلیئرز میں ہی یہ سیمت رہ چکا ہے تو وہ بھی بہت بڑا یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایمپورٹن فیکٹر ہے کیونکہ جہاں تین ہی پلیئرز ہیں انٹری پیریرز بہت ہیں سبسکرائب بیس کافی صالد ہے اور جس طرح سے FPO کا یہ استعمال کریں گے پروسیج کا تو وہ بھی کمپنی کے لیے بیٹھتے ہیں جو ان کی پرپومنس ہے اس میں صدار کی طرف سنکیت دے رہا ہے سو آل این آل اچھا لگ رہا ہے لیکن نئی کریداری نہ کریں کیونکہ ابھی یہ FPO ہی آیا ہے تو تھوڑا گراوٹ میں کریں اور اگر لیا ہوا ہے تو گولڈ کر سکتے ہیں پہلا ٹارگیٹ سولہ روپے کا اور دوسرا ٹارگیٹ اٹھارہ روپے کا ہے ٹھیک ہے پہلا ٹارگیٹ سولہ روپے کا دوسرا ٹارگٹ اٹھارہ روپے کا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ہولڈ کیجئے نئی کھرداری تھوڑی سی گراوٹ اگر آ جاتی ہے تو آپ کے لیے ایک بڑیان کمفرٹ لیول بن جائے گا لکش سولہ یہ چھ مہینے کے لیے آسہ جی کی صلاحے وڈ فون آئیڈیا کو لے کر اگلا سٹاک جس پر ہم چرچہ کریں گے وہ ہے ہوگا ہنڈ آلکو کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ حال فلحال میٹل سٹاکس میں بہت اچھی رونک آئی ہے اس کے پیچھے دو ٹرگر سے ایک تو میٹل کے پرائیسز بیس میٹل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھال ہے دوسرا چائنہ سے کچھ اچھے آنکڑے بھی آ رہے ہیں وہاں ارتوستہ کے ستی سدھر رہی ہے اور ان کے سبسیڈری کمپنی نوبلیس امریکہ میں یہ آئی پیو لانے جا رہی ہے ایسی یوجنا ہے اور گھریلو اور ویدیشی کاروبار کو بڑھانے کی بھی یوجنا ہے چھے مہنے کی بات کریں تو شیئر یہ 38% ایک سال میں 47% ہنڈال کو چڑھا ہے بیویک جی ہنڈال کو آپ کا ویو کیا کہتا ہے سر میٹل پیک میں ہنڈال کو نے اچھے سے ریوارڈ کیا اپنے نویشکوں کو آگے کے لیے آپ کا پروڈیکشن کیا ہے کیا لگتا ہے یہ جو رفتار بنی ہے یہی رفتار آگے بھی بنی رہے گی یا اس سے بہتر ہوگا دیکھیں بہتی شاندار کمپنی ہے اور اس کو ضرور گھولڈ کرنا چاہیے اب ایک دو کارن بھی بتاتا ہوں جیسے میں نے کہا ہنڈال کو بھی جیسے تھوڑے انڈر پرفارم کر رہے تھے مطلب لو لائنگ تھے یا میڈیا شاہی یا مارکٹ شاہی جو بھی آپ اس کو لے لو لیکن اب جب چلنا چالو کیا ہے ان بھاو میں بھی آپ اگر تیلی چیز تو ویلویشن دیکھو باقی میٹل سیکٹر کے مقابلے تو آپ کو دیکھے گا کہ یہ سٹاک جتے بھی باقی کمپنیز ہیں ان سے یا تو آدھے ویلویشن یا پھر اٹلیسٹ چالیس پچاس پرسنٹ دسکاؤنٹ پہ چل رہا ہے ویلویشن ویس تیلی چیز دوسری چیز اگر آپ اس کا پرائیس ٹو بک ویلو بھی اگر دیکھو تو قریبا 1.4 یا 1.5 کے آجو آجو رہے گا 440 سے 450 کا بک ویلو ہے تو آپ اگر کمپیر کرتے ہیں تو بہت ہی ویلویشن ویس یہ بھی کم لگ رہا ہے کیونکہ جتی بھی باقی کمپنیز ہے آپ کو ملے گی کہ اٹلیسٹ 4 ٹائمز ٹو 8 ٹائمز ہے پرائیس ٹو بک ویلو تو کافی مہنگیں دیکھتے ہیں کمپیرٹو ہنڈال کو کسری چیز میٹلز پہ اوڑال بیو بجار کا بلیش ہے میرا بھی بلیش ہے مجھے لگ رہا ہے کہ نویلیس تو آئے گا تب آئے گا لیکن وہ آئے گا وہ بھی ایک پوزیٹیو امپیکٹ رہے گا لیکن اوڑال گلومیلی آپ اگر دیکھو تو مجھے لگ رہا ہے کہ میٹل سیکٹر یہاں سے اور اوپر جائے گا تو اگر میٹل اچھا کرتا ہے پرٹیکلرلی الومینیوم اچھا کرتا ہے اور الومینیوم کی جو خپت اور اپیوگ آگے چل کے یہ بڑھنے والا ہے تو اوڑال ہنڈال کو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اس کو پکا ہول کرنا چاہیے اور اگر کوئی لانگ ٹرم کے لیے آنا بھی چاہے تو اس کو خرید بھی سکتے ہو ٹھیک ہے ساڑھے چھے سو روپے کا بھاو ہے لانگ ٹرم کے لیے اگر خریدنا ہے تو آپ خرید بھی سکتے ہیں چھے مہینے میں چھے سو اسی بیویق جی تھوڑا سا کم نہیں ہو گیا چھے مہینے میں چھے سو اسی ساڑھے چھے سو کا تو ابھی ہے یہ دیکھیں آپ نے چھے مہینے کا ٹارگٹ پوچھا تو اس کے لیے کم ہے میں تمہیں اس کے لیے سپیسیفکلی بولا کہ آپ اگر لانگ ٹرم کے لیے لے رہے تو اس کو جرور لے سکتے ہو یہ اگر سامنے سا سا سو سا آٹھ سو بھی ہو جائے تو میں اس میں سرپرائز نہیں رہوں گا لیکن آج چھے مہینے بہت ہی شورٹ دیوریشن ہے جتنا گلوبل کانفلیکٹ بغیرہ چل رہا ہے آپ کو دکھے گا کہ میٹر سکٹر میں وولٹیلیٹی رہے گی اس کے لیے تھوڑا سا سیف پلیک کیا ہے میں نے لیکن ہاں اس کو کروس کر لے گا ہیتنا در کانفلیکٹنس ہے ٹھیک ہے ہنڈال کو لے کر یہ چھے مینے میں چھے سو اسی روپے تھوڑا سا لانگ ٹرم پولڈ کرتے ہیں سا 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 آٹھ سو روپے تک بھی یہ شیئر جائے گا اور مضبوط شیئر ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے گراسیم پر آتے ہیں سیوینٹ والا بھی اس میں بزنس ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم چھے مینے کی بات کریں تو چھبیس پرسنٹ شیئر چلا ہے سال بھر میں چالیس پرسنٹ اور گراسیم کے اندر یہ وہ پینٹ والا جو کاروبار شروع کیا انہوں نے بلڑا اوپس کے نام سے وہ ہوگا چالیس پرسنٹ کے شمتہ کے ساتھ پینٹ انڈسٹری میں یہ انٹر کر رہے ہیں اور کافی اگریسیو ٹارگٹ ہیں پینٹ کاروبار کو لکھر تین سال میں دس ہزار کرون روپے کی آئے کا لقش لے کے یہ چل رہے ہیں گراسیم اور پینٹ کاروبار آسا جی کیسا لگتا ہے آپ کو بزنس ہے اور چونکہ کامپٹیشن والا بزنس ہے یہ کافی اسٹیبلیس پلیئر ہیں لیکن گراسیم کو لے کر آپ کا ویو کیا ہے کتنا کتنی مضبوطی آپ دیکھ رہے ہیں اسیئر میں دیکھیں گراسیم کے بات کریں تو دو تین چیزیں ہیں ایک تو وائٹ پروڈکٹ پوٹفولیو ہے ان کے پاس دوسری طرف دیکھیں تو جو انڈسٹری لیڈر کہا جاتا ہے ایشن پینٹس تو پرائزنگ انہوں نے اس کے مقابلے میں کافی کم کی ہے تو وہاں پہ بھی ان کو تھوڑا سا بینفیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے اس طرح سے لگتا ہے کہ جو وولیومز ہیں اس میں وہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی اور اس میں اضافہ ہونا چاہیے وولیومز پہ ایک نظر رکھنی پڑے گی کیونکہ ابھی بھی وولیومز کو لے کے تھوڑا سا یہاں پہ ایک مارکٹ نظر گڑائے ہوئے ہے تو وہاں پہ مجھے دیکھنا پڑے گا لیکن پروڈکٹ آفرنگ کافی بڑیا ہے پرائزنگ یہ اب اچھی کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ لاؤگٹوں کے لیے ٹھیک کیاڈیڈیٹ ہے بٹ سٹل ابھی کیونکہ نیا نیا ایک بار ٹھوڑا اور اس کو صرف ہونے دیں اس کے بعد اس میں نئی خریداری کرنے کی سلا ہے اسی لیے صرف ہم نے اس پہ گولڈ کی ریٹنگ دی ہے اور اس میں ہمارا ٹارگٹ ابھی ہم نے ستائیسو نبی کا رکھا ہے ٹھیک ہے گراسیم کے لیے چھے مہنے کا ٹارگٹ دو ہزار سات سو نبی روپے کا ستائیسو کیانوی روپے کا ایک روپے اور جوڑ لیتی اس میں یہ ٹارگٹ ہے گراسیم کے لیے اگلا شیئر جو ہمارے فوکس پر ہے وہ ہے آدیت بلڈا فیشن حال فلحال کافی ہم نے رونک دیکھی اور ان کی اپیرل فیشن ٹیکسٹائل والے اگر آپ کاروبار کو دیکھیں گے ٹی سی اینس کلودنگ بھی انہی کی کمپنی ہے یہ بھی چل رہی تھی اس کے علاوہ سنچوری ٹیکسٹائل وہاں پر بھی ہم تیزی دیکھ رہے تھے لیکن آدیت بلڈا فیشن کے بات کریں تو دراصل مدورہ فیشن کو کمپنی ہیں الگ کر رہی ہیں اور الگ لیسٹیٹ کمپنیوں بن جائے گی اور ون اس ٹو ون کے ریشو میں ڈیمرجر یہ ہونے جا رہا ہے یعنی کی ایک شیئر پر ایک شیئر آپ کو مدورہ فیشن کا مل جائے گا ابھی فیشن یہ بیوک جی آپ کو کیسی لگ رہی کمپنی اور یہ ڈیمرجر اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ اچھے سے ویلیو آن لاکنگ والا یہ شیئر ہے دیکھیں بیشیک اگر اس کو میں اگر کنسیومنٹ ڈسکریشنری میں بھی جوڑوں تو میں غلط نہیں ہوگا جو ابھی افرل کا سٹاک ہے کیونکہ جیسے جیسے بڑھے گا آپ کو دیکھیں گا جو برینڈڈ کپڑوں چیزوں کی طرف جھکاو ہے یہ آپ کو بڑھتے ہوئے دیکھیں گا آگے چل کے بھی تو ہوتی شاندار کمپنی ہے یہ دیکھیں پہلے مدرہ تھی اس کو مرز کیا تھا دیمرج کریں گے یہ تو مطلب ان کا یہ پلان ہے کہ آپ ریٹیل ٹوٹلی الگ کر دیں اور جو پیور ٹیکٹیل کمپنی ہے مدرہ ٹائپ اس کو آپ الگ سے چلا اور ریٹیل میں بھی آپ اگر برینڈ کو دیکھو تو جو برینڈ ہے کافی فیموس برینڈ ہے یہ ٹی سی لیلی اتھا برینڈ تو وہ ہے اس کے علاوہ آپ پیلنس 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 تھوڑا 300 روپے کا ٹارگیٹ 270 روپے کے آس پاس کے بھاو ہیں آدیت برینڈ فیشن کے اب بات کرتے ہیں آدیت برینڈ گروپ کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے مارکٹ کی پیلنس وہ ہے الٹر ٹیک الٹر ٹیک کی بات کریں تو لگاتار کمپنی ایکس پینڈ کر رہی ہے جس کا نام ہے اورینڈ سیمنٹ وہاں پر 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 موٹر سٹیک خریدنے کے لیے بات چیز ایسی خبر سترو کے حوالے سی سودیش کو ملی تھی ایکس کلوسیو خبر تھی ہماری ہم نے سنچری ہم نے اورینڈ سیمنٹ کے شیئر میں تیزی بھی دیکھی تھی لیکن الٹر ٹیک مارکٹ لیڈر ڈومینٹ پلیئر اور کمپنی کی کوشش ہے کہ اپنی لگاتار بڑھایا جائے اور اس دشاہ میں لگاتار کام بھی کر رہی کمپنی آستہ جی الٹر ٹیک سیمنٹ کیسا لگ رہا آپ کو موجودہ بھاو پر اور اس میں کتنی ویلیو آپ کو دکھ رہی ہے موجودہ بھاو سے کتنی تیزی کے امید شاپ ڈکلائن ہم نے دیکھا تھا لیکن اپریل کی سٹارٹنگ میں سیمنٹ کمپنی نے پرائیز ہائک یہاں پر لیا ہے جس پہ 20 روپے سے لیکی اسی روپے تک پرکی پرکی پرائیز ہائک ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت پوزیو فیکٹر رہے گا جہاں پرس پرائیز ہمیں نظر آئیں گی دوسری طرف ہم اس کی اور بھی بات کرے تو جس طرح سے demand environment ابھی solid بنا ہوا ہے کیونکہ گورنمنٹ تو پورا اپنا spending کری رہی ہے infrastructure کے اوپر تو demand بھی کافی بڑیا ہے capacity expansion کا اپنی لگاتار کر رہی ہے تو یہ سبھی factors ملکے اور سنکیت دیتے ہیں کہ آگے جاتے وے یہاں پہ اور بھی prices میں اضافہ دیکھتے کو ملے گا provided اگر results اچھے آتے ہیں لیکن میرے حساب سے hold کرا جا سکتا ہے یہ ایسا candidate ہے تو صلاح ہم hold کرنے کی دے رہے 10,950 کے پہلے لقشے کے لیے hold کرنے کی صلاح روپے اوپر کے آب ٹارگیٹ لے چل سکتے ہنٹر ٹیک سیمنٹ میں 6 مہینے میں 17% سال بھر 25% یہ شیئر چلا ہے لیکن اب یہ اور چلے گا ایک چیز کلیر کر دیجی کیا valuation کے لحاظ سے بھی یہ آکرشک ہے یا پھر valuation تھوڑے سے اوپری لگتا ہے کہ وہ ایک یہاں پہ سپورٹ کرتے وے نظر آئیں گے یہ جو فیکٹرز ہیں پرائز کو تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے اضافہ بہت بڑا اضافہ نہیں ہے دس ازار بارہ سو روپے ہی میں بڑا بڑے ریٹرنز کی یہاں پہ نہیں امید کر چھ مہینے کے لیے ہوت کرنے کی صلح دے رہے ٹھیک ہے آلٹر ٹوک کو لے کر یہ بیو بیویگ جی سنچوری ٹیکسٹائل کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گی ویسے تو دیکھئے تمام ایسی کمپنیز جو ٹیکسٹائل میں تھی دھر دھر وہ ایک طرح سے پروکسی ریل ایسٹیٹ پلی بھی ہو گئی اس میں سنچوری ٹیکسٹائل کا بھی نام ہے اور ان کا لقش یہ کہ دیش کے ٹاپ تھری ڈیولپرز میں شامل ہوا جائے چار بڑے شہروں میں 45000 کرون کے پروجٹ ہیں پائیپ لائن میں ہیں سنچوری ٹیکسٹائل حال فلحال ہم تیزی دیکھ دیکھ میں اس میں آپ کو سلا دوں گا کہ آپ اگر خریدنا چاہتے ہو تو اس میں چھوٹا چھوٹا کونٹیٹیز سائی پی کے مادیم سے خریدیے ایک بلک میں مجھ کیونکہ جو ریل ایسٹیٹ سٹاکس کافی بڑے انپاکٹ ایسٹیٹ جس پہ میں کافی پولیش وہ ایک ریل ایسٹیٹ سٹاک اچھا چلے اور اس امید میں بہت سٹرنگ کر رہا مجھے تو سلا یہ رہ گی اگر آپ کے پاس ہے لیکن اگر یہ نیچے گرتا ہے بہت شاندہ سٹاک کیونکہ 21-22 ہزار کروڑ کا اس کا مارکیٹ کیا پا اگر 45 کروڑ کا سمجھ لیجے اس کو جو اگر اگلے کچھ ورشوں میں دکھے گا اگلے کچھ بڑھتے ہوئے دکھے گا کمپنی اچھی ہے مینجمنٹ اچھا ہے اس کے لئے میں جانا سلا دے گا ٹھیک ہے سنچوری ٹیکسٹیل کو لے کر یہ بیو اب بات کر لیتے ہیں آدیت بیلہ کی قریب 60 ہزار روپے کے آس پاس کا مارکیٹ کیپ ہے اور اس کمپنی کے بارے میں ہمیشہ سی کہا جاتا رہا ہے کہ اس میں دم ہے ہم نے سو روپے سے نیچے کے ہم نے پچاس روپے کے بھا دیکھ دیکھ وہاں 42% کے آس پاس ریٹرن ہے تو ریٹرن سے اچھے ہے تراجیٹری ٹھیک ہے بزنس وائز آپ کو کیسی لگ رہی کمپنی ہے گروہ کی کتنی سمح ہونا ہے کیا اس میں نیویش کریں اگر کسی پاس یہ شیئر نہیں ہے تو جی بلکل یہ ایک ایسا کاؤنٹر ہے جس پہ ہم بائنگ کی بھی سلا دے رہے تو تھوڑی گرابٹ آ جائے تو بائنگ اور دیپس بھی کر رہ جا سکتا ہے اور گولڈ کی تو کھر رائے ہے تو یہ کاؤنٹر میں ہم بائنگ کی پوزیشن برانے کی بھی سلا دے رہے ہے تاگیت دو سو بچھے سی کر رہے گا دیکھ اس کی اگر ہم بات کرے تو کمپنی کا ایک سب سے پہلے ان کا جو لکشے ہے کی ون ای بی سی ون کسٹمر ون ایکسپیرینس تو کمپنی اس طرف کانٹینیوس یا پہ کدم بڑھا رہی ہے دوسری طرف کمپنی کا کافی بڑھا یہاں پہ جسے ہم بولتے ہیں چاہیسے ہم renewals کی بات کرے چاہیسے collection کی بات کرے چاہیسے sourcing کی بات کرے لینڈنگ بزنس میں میں یہ بات کر رہی 285 تک کے لکش ہمیں ہو سکتا ہے کاؤنٹر دکھاتا ون نظر آئے چھے مہینے ٹھیک ہے 230 روپے کا بھاو ہے 285 تک تک ٹارگیٹ چھے مہینے میں تو ٹھیک ٹارگیٹ ہو گئے بڑیا ٹارگیٹ ہے آدھت بیڑا کیپٹل کے لیے نیا نیویش کرنے کی اچھے رفتار سے یہ شیئر چلتا ہوا دکھائی دیا ہے اب اگلے کمپنی کی بات کریں گے اور اس کمپنی کے نام ہے آدھت بیڑا سن لائیف ای 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 چھوٹے شہروں میں کمپنی کے مضبوط وستار یوجنا ہے اور انڈسٹری ایلڈ پر دباؤ میں کمی آئے گی یہ بھی ایک اس کے لئے اچھا ٹرگر ہے سال بھر میں ایک سو پین سٹ پر سٹ چھے مہینے میں چھ مہینے میں چھ مہینے ماف کیجئے گا اور ایک سال میں چون سٹ پر سٹ چلا ہے ریوک جی کیسی لگ رہی کمپنی آپ کو سن لائیف ای مہینے میں کیا ریٹن ہے ایک سال میں کیا ریٹن لیکن آپ دیکھو اس کا IPO پرائز کے باد میں آج بھی ای پرائز کے نیچے ہے مطلب ای پرائز اس کا بین تھا سکھ ملی رہے تو جو فنڈ مینجمنٹ فیز ہوتا ہے وہ تو یہ کمپنی کمائی رہی ہے تیسری چیز دیکھیں کافی لوگ جیو فائنیشل کے بھی بھاگ رہے ہیں لیکن پروفیٹ بھی بک کر لیا ایسے ڈسکلوزن لیکن وہاں پہ بزنس زیرو سے وہ لوگ سٹارٹ کریں گے جو بھی بلیک روک وغیرہ سے جو بھی ٹائی اپ ہوگا یہاں پہ آپ سٹ بزنس مل رہے ہیں چوتھی چیز یہ ہے کیونکہ ہم لوگ سب مارکٹ کو بلونگ کرتے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ یہ جو پینیٹریشن ہے اپنے بجار کا یہ اور بھی آگے چل کے بڑھنے والا اور چھے سو سے لے ساڑھے چھے سو بھی جائے اور اگر تھوڑا بہت بھی فن پرفارمنس آتا ہے تو یہ آپ بھی کرتے وہ دیکھے گا تو یاد رکھئے پرائز بین اس کا 695 to 712 تھا تو اس کے نیچے مل رہا ہے آج بھی ٹھیک ہے تو یہ رہے بلڈا گروپ کے سارے سٹاکس ایک دو سٹاکس اور ہیں اس کی چرچہ پھر کبھی کریں گے چھوٹے چھوٹے سٹاکس ہیں اس لئے ہم نے اس کو چرچہ کے دائرے میں نہیں لے کے آئے لیکن جو بھی سٹاکس ہیں جن کے بارے میں آپ جانا چاہتے ہیں یا پھر جہاں کاروبار کافی تیجی سے بڑھ رہا ہے فیلالی شو میں اتنا ہے لیکن ایٹی نوز پہ دیش پر خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا نمسکار